تو جہاں آرہا مججد میں یہ پورے افشیش یہاں سے اٹھا کے لے جائے گئے اور اس کی سیڑھیوں کے نیچے یہ سارے افشیش دبائے گئے یہ مصر عالمگری لکھ رہی ہے کس نے لکھائی؟ ایات اللہ کشمیری نے کس سے لکھائی؟ ساخی مستاق خان سے یہ سب لوگ موڈی جی کے دلال اور موڈی جی کے چمچے ہوا کرتے تھے کندے سے کندہ ملا کر سچ کے لیے لڑو یہ میں نہیں کہہ رہا آن ریکارڈ کی یہ منجدیں ہندو بھائیوں سے کہو کہ آ کے لے جاؤ تو کیا ہوا چھوٹی سی چیز سمجھ میں نہیں آئی کیا کہ بھائی جنوری کو آیودیا کا میٹر اب لینڈ کر چکا ہے اور کاشی کا ابھی آدھے راستے میں ہیں اور ادھر آیودیا کا لینڈ کر رہا ہے تو ادھر مطورہ کا ٹیک آف کر رہا ہے اچھ نیالِ علاباد نے انومتی دے دی ہے آرکیلوجیکل سروے آف انڈیا کی کی سروے ہونے کا کہاں پہ کشن جنم بھومی اس تھان مطورہ پہ ویسے میں ہمیشہ بول چکا ہوں کہ افتار جنم نہیں لیتے افتار افترت ہوتے ہیں تو کشن افترت بھومی مطرہ کے لیے انومتی دے دی ہے یہ بہت بڑی جیت ہے سناتنیوں کے لیے اور یہ لڑائی لڑنے والوں کے لیے یہی سے ایک شروعات ہوگی رنجنا اگنی ہوتری جی دو ہزار بیس میں لکنو لور کورٹ جاتی ہیں اس مدے کو لے کر لکنو لور کورٹ ان کی جو یاچکا ہے اس کو خارج کر دیتا ہے پھر وہ مطرہ جاتی ہیں مطرہ میں ان کی جو پراتنا پتر ہوتا ہے اس اس تھان کو کس اس تھان کو 313.37 ایکڑ اس تھان کو خالی کروانے کے لیے تو اس پر انومتی مل گئی ہے آرکیلوجیکل سروے آف انڈیا کی کہ کو انومتی مل گئی ہے کہ اس کا سروے کرے اور اپنی ریپورٹ درے ایسا ہی سروے آیودیا کا بھی 20-25 سال پہلے ہوا تھا اس کے بعد ابھی کاشی پر ہوا تھا اب یہ تیسرا نمبر ہے تو اسی پر ہے آج کا ویڈیو ہلو نمشکار ستریہ کار اسلام علیکم کیسے ہیں جناب تو جو لوگ یار مجھے گالی دیتے ہیں میں نے اور کہتے ہیں کہ تجھے بھاجپا جوئن کرنی ہے اور تو نرین موڈی جی کے آنے کے بعد بولنے لگا ہے جب نرین موڈی یا یوگی چلے جائیں گے تب تیرا کیا ہوگا تجھے کون بچائے گا تو ان جائلوں سے ان گٹر چھاپوں سے میں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو تم کٹنگ دیکھ رہے ہو یہ ابھی کی نہیں ہے دوہزار چودہ کی نہیں ہے یہ جن ستہ ایکسپریس کی ہے یہ ہے سن دوہزار تین کی آج سے مجھے اگالی دینے والوں جائلوں اور گٹر چھاپوں بیس سال پہلے کی تمہارے بھائی نے یہ بولا تھا کہ رام للا جہاں وراجمان ہیں وہاں سے انہیں کوئی نہیں ہلا سکتا سرکار کانگریس کی رہے یا بھاجپا کی رہے سپا کی رہے یا کسی کی رہے وہاں سے وہ نہیں ہل سکتے پرتوی دھری پر الٹی گھوم سکتی ہے لیکن ایودہ میں وراجمان رام للا نہیں وہاں سے ہٹ سکتے مسلمان یہ اس تھان ہندو بھائیوں کو سمپردائک سوہارد بنانے کے لئے سوب دے اور آگے جو ویباد ہیں ان کا بیٹھ کے کوئی راستہ سمپردائک سوہارد آپسی بھائی چارے کو دھیان میں رکھتے ہوئے بنائیں لیکن بیس سال پہلے بھی مسلمان بھائیوں نے مجھے گالی دی اب بھی گالی دیتے ہیں ایودہ کا ججمنٹ آنے سے پندرہ دن پہلے لکھنوں میں کوئی بدجیوی جمع ہوں گے تھے یعنی میرے دماغ میں جب یہ بات آئی تھی اس کے بیس سال بعد پڑھے لکھیں مسلمان جاہلوں کے دماغ میں بات آئی اور یہ بولے کہ نہیں اب ہم یہ اس تھان ہندو بھائیوں کو سوپنے کو تیار ہو گئے ہیں اچھا جب چڑیا چک گئی کھیت تب تمہیں اکل آئی اچھا جب بیس سال پہلے میں نے یہ بات بولی تھی مجھے گالی دینے والے گھڑر چھاپو اور یہ پیپر نے چھاپی تھی رضوان احمد کے نام کے ساتھ تو اتنا تو اندازہ لگا لو کہ بیس سال پہلے کچھ نہ کچھ میری اوقات تو ہوگی تم بھی کچھ بول کے دیکھ لو کہ کاشی مطرہ ہندووں کو سوپ دیا جائے دیکھتے ہیں اگر بار چھاپتا ہے نہیں چھاپتا ہے دفتر کے اندر نہیں اس نے دیکھا تو جب میں نے بولی تھی اس کا مطلب بیس سال پہلے میری کچھ نہ کچھ تو سماج میں اوقات تھی تب ہی پیپر میں آیا تھا ورنہ نہ آتا تو تم لوگوں کے حساب سے یہ سمجھ لو کہ آج سے پچیس سال پہلے سے میں اپنے شہر میں سماج میں بطور ایک کارکر تھا بطور نیتا بطور ایک بدجیوی بطور ایک وقت سکریے ہوں تو تم لوگوں کے حساب سے میں پچیس سال میں بی جے پی جوئنی نہیں کر پایا آہ تم یہی مانتے رہتے ہو کہ اب یہ کس بات تنتظار کر رہا ہوں کیا سیدھے فون آئے گا کہ ہم آپ کو گرہ مندری بنا رہے ہیں دعا کرو کہ کبھی ایسا نہ ہو جائے تو میرے مسلمان بھائیوں ان جاہلوں اور گٹن چھاپوں کو سمجھاؤ کہ جو رزوان بولتا ہے وہ صحیح ہوتا ہے چاہے آیودہ آم اتراکاشی ہوں چاہے غازہ فلسطین اور اسرائیل جو بتاتا ہوں وہ صحیح ہوتا ہے پورا اتحاس اٹھا کے دیکھ لو تم لوگ سمجھتے ہو کہ جب سے سوشل میڈیا پر میں ایکٹیو ہوں میں طبی سے لڑ رہا ہوں اور طبی سے بولنا ہوں ایسا نہیں ہے تو بیس سال پہلے آپ کے بھائی نے یہ بات بول دی تھی کہ یہاں پر آیودہ میں رام لالا کا اسطحان ہے تو وہاں کا پلین لینڈ کر گیا ٹھیک کاشی کے لیے بھی میں نے بہت سمجھایا تھا شروع میں سمجھایا تھا کہ بھائیہ مت پنگا لو آیودہ کا میٹر تو پھل بھی تھوڑا کنفیوشن کا تھا لیکن کاشی کی تو دیواریں چیک چیک کے بولتی ہیں کہ ہم مندر ہیں اور ایسا ہی شاکس اب شاکس ابو مطرہ میں ہیں ایسا ہی ہیں تو بھائیہ اب فائنلی جو رنجناگ نہیں ہوتری جی نے دوہزار بیس میں لائی شروع کری تھی اس کے بعد اٹھارہ پیٹیشن اس پر پڑی تو ہمارا مسلم پکش ہمیشہ کی طرح جس کو لڑنے میں زیادہ مزہ آتا ہے کھانا اچھا حضم ہوتا ہے تو وہ چلا گیا صاحب سپریم کورٹ کہ یہ ساری پیٹیشن الگ الگ سنی جانی چاہیئے ان کو کلب نہیں کرنا چاہیئے مطلب عقل دیکھو ان کو دیتا کون ہے سپریم کورٹ نے پھٹکار لائی اور ان کو کلب کر دیا اور آدیش کر دیا لور کورٹ کو بھی کہ چار مہینے کے اندر اس پہ آپ کو ہی فیصلہ سنائیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہندو پکش تھا وہ الاباد ہائی کورٹ چلا جاتا ہے الاباد ہائی کورٹ کو ابھی بھی الاباد ہائی کورٹ بولا جاتا ہے پریاغ راج نہیں بولا جاتا ہے اور وہاں سے یہ انومتی مل گئی ہے 13.37 اکڑ کا پورے کا سروے ہوگا ابھی یہ سائنٹیفک سروے نہیں ہوگا تب ہی میں نے پلین کو صرف ٹیک آف رنوے پر کرتا ہوا چھوٹا سا ٹیک آف کرتا ہوا دکھایا ہے ابھی یہ آرکیلوجیکل سروے کا ہوگا through the کمیشنر آف کورٹ ہوگا کمیشنر آف کورٹ مطلب نیالے ایک وکیل کو نیوک کرتا ہے یا وکیلوں کی ٹیم نیوک کرتا ہے وہ وہاں پر ویڈیو گرافی اور فوٹوگرافی کراتے ہیں اور پھر وہاں پر اگر اسے کچھ ساکس ملتے ہیں تو پھر آگے جا کر اس کا سائنٹیفک سروے ہوگا اسی طرح سے شنکلہ چل رہی ہے جو بیس سال پہلے میں نے اپنے بھائیوں کو بتایا تھا تب ان لوگوں نے مجھے گالی دی تھی مسلمانوں کا نتطف کرنا ہے تو لڑاکو ہو جاؤ بتمیز ہو جاؤ اور تھوڑے سے جاہل ہو جاؤ تب ہی یہ آپ کو اپنا سگا مانتے ہیں ادروائز یہ نہیں مانتے تو 13.37 اکڑ کی یہ لڑائی ہے مطرح کی جو پلین ٹیک آف کر گیا ہے پوری نہیں ہے یہ جو لگ بگ 11.5 اکڑ جو زمین ہے وہ ابھی بھی کرشن افترت بھومی کے عدین آتی ہیں لگ بگ دو اکڑ زمین ایسی ہے جو شاہی عیدگاہ کے عدین آتی ہیں اب ایک سوال یہ اٹھے گا کہ صاحب یہ دو ان کے عدین کیوں آتی ہیں اور ساڑھے گیارہ ان کے عدین کیوں آتی ہیں یہ کیسے ہوا یہ ایسے ہوا کہ ہندو پکشکہ یہ کہنا ہے کہ جو حصہ عیدگاہ کے عدین آتا ہے اور اس سے ملا ہوا حصہ ہی مکہ اسطان ہے کرشن افترت بھومی کا کرشن افترت بھومی کا جنب بھومی نہ بولا کریے آپ لوگ اس کے بعد جو یہ باقی ایکسٹینشن ہوا یعنی ہندو پکش نے کئی سو دو سو تین سو سال پہلے جو ایکسٹینشن کیا یہ اور ایکسٹرا جگہ میں کیا جو ان کو گفٹ کری گئی تھی یعنی جو یہ 13.37 ایکڑ جگہ ہے اس کی جو مکھ جگہ ہے وہ لگ بھگ پانچ ایکڑ ہے باقی ایکسٹینشن ہے جہاں پر ابھی بھی کریشن جی کا مندر ہے اور جو مین جگہ ہے اس کو مانا جاتا ہے کہ ابھی بھی وہ اس کی آدھی عیدگاہ کے پاس ہے 1968 میں سمجھوتا بھی ہوا سمجھوتا ہوا شری کشن جنب بھومی سیوہ سنگ کے بیچ میں اور شاہی عیدگا کمیٹی کے انتظامیہ کمیٹی کے بیچ میں کہ جو جہاں ہیں وہیں پر بنا رہے گا تو پھر 2020 آتے آتے یہ مدہ اٹھا کہ جنہوں نے یہ ایگرمنٹ کیا تھا شری کشن سیوہ سنگ وہ کریکٹ پارٹی کریکٹ سوامی نہیں ہے کریکٹ اس بھومی کو ریپریزنٹ نہیں کرتے ہیں ریپریزنٹ کون کرتا ہے شری کرسنج مومی ٹرسٹ اور وہیں سے یہ لڑائی آگے جا کر شروع ہوئی ہے اب دیکھنا ہے کیا ہوتا ہے جیسا کہ میں نے باپ کو بتایا آیودیہ کا میٹر پھر بھی تھوڑا کمپلیکس تھا کیونکہ وہاں پر مندر کا کوئی افشیش یا کسی اور مانم نرمت دھانچے کا کوئی افشیش دھرتی کے اوپر نہیں تھا نئی نسل کو یہ بات نہیں پتا ہوگی اور جاہل بھائیوں کو جو بزرگ ہیں ان کو تو پتا ہے لیکن وہ اپنی آنے والی نسل کو بتائیں گے نہیں کہ آج سے لگ بھگ پچیس سال پہلے چوبیس سال پہلے جب وہاں کا نروید وہاں پر افشیش ملے ایویڈنسز ملے ساکش ملے جس کو مسلم پکش یہ جسٹیفائی نہیں کر پایا کہ یہ ہمارے ہیں اس کا علیک مانے سپریم کورٹ نے اپنے آرڈر میں بھی کیا تھا جو بہت سے لوگوں نے بہت سیکلر پارٹی کے نتاؤں نے اور بہت سے جائلوں کوئی ایسے پرمان نہیں ملے بہیا وہ ملی بھی نہیں سکتے سب کی اپنی اپنی آستہ ہے ہم مسلمانوں میں بہت ایسی آستہ ہیں جس کے پرمان نہیں مل سکتے لیکن سپریم کورٹ نے کہا بہیا اس کے نیچے سے بہت سے معنی اوشیش ملے ہیں جس کو مسلم پکش جسٹیفائی نہیں کر پایا کہ یہ ہمارے ہیں اور نہ وہ اسلام پرزین آکیٹیکچر سے ملتے ہوئے تھے یہ ہے کہانی آیودیہ کی ججمنٹ کی کاشی کا میٹر اور بگڑا ہوا ہے کیونکہ وہاں پر سامنے دیوالے چیک چیک کے بولتی ہیں کہ ہم مندر تھے کتنے وہاں پر چیزیں ملی ہیں اور اب جو سروے ہوا ہے بہت سے ساکش اب امان نیالے میں پیش کیے جا رہے ہیں شاید دس دن کا ایک شینشن دیا تھا آج سے سات دن پہلے چاہے اگلے ہفتے وہ پیش ہو جائیں گے ایسا ہی حال مطرہ کا اور مطرہ کے جو پرانک بہت سے ایسے کتھائیں ہیں بہت سے ایسے سناتن تھیولوجی ہے جس میں اس اسطحان کا بار بار الیک آتا ہے شریف ورجناب آج سے لگ بار ست سو سال پہلے سب سے پہلے کشن ابترد بھومی پر انہوں نے ایک مندر کی استحاب نہ کی تھی جن کو بھگوان شریف کرشن کا ونشج بھی مانا جاتا تھا اس کے بعد وقت کے تھپیڑوں کے ساتھ جو وہاں پہ ایک رچنا کی گئی تھی ایک مانب نرمت کرشن آفترد بھومی پر وہ اپنا ویب ہف کھوتی رہی پھر سمرات وکرمد نے لگ بھگ آج سے دو ہزار سال محمود غزنی نے جگہ کو پوری طرح کھندت کر دیا لوٹ لیا اور سارا یہاں سے جو بھی اس کو مل سکتا تھا وہ لے کے چلا گیا پھر اس کے بعد شریف وجہ پال نے گیارہ سو پانچ میں اس جگہ کا ایک بار پنہ نرمان کر آیا اس کے بعد سکندر لودی صاحب نے آ کر جو دیو نے 33 لاکھ روپے لگا کے اس زمانے میں بہت یہاں پر ویبوشالی ایک افترد بھومی پر بہت ویبوشالی مندر بنوایا اس کے بعد 1669 آتے آتے رمضان کے مہینے میں اورن زیب کے انتقال کے کچھ دن بعد اس کے بڑے قریبی مدر انائیت اللہ کشمیری نے ساخی مستاخ خان سے ایک اس کی پوری ہسٹری لکھوائی کس کی ایمپرر اورن زیب کی کس نے لکھائی ایات اللہ انات اللہ کشمیری نے کس سے لکھائی ساخی مستاخ خان سے یہ سب لوگ موڈی جی کے دلال اور موڈی جی کے چمچہ ہوا کرتے تھے تو انہیں اپنی اس میں ایک پورا چیپٹر ہے چیپٹر ٹویل پر یہ پورا ویورن ہے کہ رمضان کے مہینے میں بادشاہ ہندوستان اور انزیم نے اس جگہ کو کس طرح سے کھنڈت کر کر یہاں پر شاہی عیدگا کی نیو رکھی تھی نیو تو پہلے مندر کی تھی اس کے اوپر مجد کی دیوالے مسجد کی تعمیل نہیں کی تھی وہ تعمیل کروائی اور انزیم تو یہ جو مکہ اسطحان تھا اسی لئے آج تک ہندوز کو بولتے ہیں کہ جو پانچ اکڑ کا اسطحان تھا اس میں لگ بگ پونے تین اکڑ پر مسجد بن کر کھڑی ہو گئی جو مکہ اسطحان یہ مانتے ہیں ہمارے سناتن بھائی ہندو بھائی آگے جا کے ایک جگہ کو بڑھانے کے لیے راجہ نے ان کو وہیں کے کسی جاگیردار نے باقی جگہ ان کو گفٹ کری جہاں پر فردر ایکسٹینشن ہوا اور جو آج کی تاریخ میں مطرہ کا مندر ہے اس کو ملا کے گیارہ اکڑکا بنتا ہے جو اگر اس کا پرائیم ایریا ہم دیکھ دیکھتے ہیں تو وہ لگ بھگ ساڑھے چار اکڑکا ہے جس میں ڈھائی اکڑ زمین پر شاہی ایدگا مسجد بنی ہوئی ہے بسر آلمگری میں اس تک کا ذکر ہے اور تصویر ہے یہ اورنزیب کے انتقال کے کچھ دن بعد لکھی گئی تھی دوہدار چودہ کے بعد نہیں لکھی گئی تھی رضوان احمد نے نہیں لکھی تھی صادق مستان خان نے لکھی تھی اور انعیت اللہ خان کشمیری نے لکھوائی تھی جو ایک طرح سے سیکریٹری مانی ہے یا بڑے کلوز عزیز ہوا کرتے تھے بادشاہ اور انزیب کے تو جہاں آرہ مسجد میں یہ پورے افشیش یہاں سے اٹھا کے لے جائے گئے اور اس کی سیڑھیوں کے نیچے یہ سارے افشیش دبائے گئے یہ مصر عالمگری لکھ رہی ہے میں نہیں لکھ رہا ہوں میں کوئی کمنٹ نہیں کرنا ہوں ہمیشہ کتنا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس فیصلے کا ویلکم کرتا ہوں کہ اس کا بھی ایک سائنٹیفک اسیسمنٹ ہونا چاہیے سروے ہونا چاہیے اور اس کے بعد دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے آپ اگر مسلمان بھائیوں کو رزوان احمد کو دلالی کہنا آئے اور لڑتے جا بتایا تھا کہ سترہ ہزار مرنے کے بعد غازہ میں چیزیں تھوڑی اسٹیبلائز کریں گی بتایا تھا نا اب دیکھ لو اب سترہ سے اٹھارہ جانے میں کتنا وقت لگ رہا ہے امریکہ بھی اسرائیل سے کہہ رہا ہے بس کرو بہت اتیاس سے اس لڑائی کو لڑو اور زیادہ اس میں جو پلسٹینی ہیں غازہ میں رہنے والے وہ ہلاک نہیں ہونے چاہیے آپ لوگ پہلے دن کیسے پتا جدا تھا کہ سترہ ہزار کے بعد باباز زیادہ شروع ہوگا سترہ ہزار کے بعد لگ بھگ آتے آتے اسرائیل پر پریشر پڑنا شروع ہوگا مجھے پتا تھا نا وہ ایلین سے میری بات ہو جاتی ہے تو یہ پوری اس کی بھومکہ ہے اور اس کے بعد مسلمان بھائیوں سے آج بھی کہنا ہوں اگر پرانے لوگوں کو اور ابراہیم لودی کو یا سکندر لودی کو یا مغلو کو سے اپنی رشتہ داری جوڑتے ہو تو رشتہ داری کی ذمہ داری آپ کو لینی پڑے گی اور اگر رشتہ داری نہیں جوڑتے ہو تو سناتر بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہو کر کندے سے کندہ ملا کر سچ کے لیے لڑو یہ میں نہیں کہہ رہا آن ریکارڈ کی یہ منجد ہندو بھائیوں سے کہو کہ آ کے لے جاؤ لیکن ہاں اتنا آپ کر سکتے ہو کہ آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ جو بھی سروے ہوگا اس کے ساتھ ہم کھڑے ہیں اور جو بھی انشاءاللہ اس کا فیصلہ آئے گا وہ مسلمان بھی مانے اور ہندو بھی مانے اگر ان لوگوں نے جن سے ہم اپنی رشتہ داری جوڑتے ہیں انہوں نے کچھ غلط کیا ہے تو نئے بھارک کی نیو ڈالنے کے لیے ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں احترام کرتے ہیں اور اگر غلطی ہے تو غلطی مانتے غلطی نہیں ہے تم غلطی نہیں مانیں گے رضوان احمد نہیں کر رہا کی لیے جو اور جھگ جاؤ لیکن اتنی ایمان کی گواہی آپ کو ڈالنی پڑے گی اتنا ایمان دار ہونا پڑے گا نہ کی بے ایمان تو بس آج کا یہی اسیسمنٹ تھا کہ ایک ڈائلوگ مارتے رہو کی وقت بتائے گا وقت بتائے گا وقت بتائے گا ابے یار یہی تو میں تم سے کہتا ہوں کہ تمہیں بھی تو وقت بتا رہا ہے تو جو جو تم ڈائلوگ بازی میرے اوپر دھرتے ہو یہی تو میں تمہارے اوپر دھرتا ہوں مجھ تو بتائے گا تمہیں تو بتا رہا ہے میں نے تو بیس سال پہلے بتا لیا تا کہ وقت کیا بتائے گا تمہارے نے تو ان کو یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی مجھے آگئی تھی جہن بند ماترم خدا حافظ